اسلام علیکم دس اس ڈاکٹر محمد نوید جعفر سیکنڈ ڈیئر ماثمارکس چپٹر نمبر سیکس ایکسرسائز نمبر سیکس پوائنٹ نائن آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں نمبر ون کے پارٹ نمبر تھری کی سو چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی جانے بار دیکھتے ہیں اس کا سلوشن آج ہم جو کوسٹن کرنے جا رہے ہیں اس لیکچر کے اندر وہ ہے جی ہم نے بائی روٹیشن آف ایکسز یہ کچھ اس کی پروڈکٹ آف ایکس پائی ٹرم کو ایلیمنیٹ کرنا آز ایڈنٹیفائی کرنا ہے اس کے بعد بننے والی کونک کو اور اس کے ایلیمنٹس کو فائن کرنا ہے سو اس کو کمپیرزن کے لیے لے کے چلتے ہیں تو آپ جب جس ایکوین سے کمپیر کرتے ہیں وہ موسٹ سیکنڈ جنرل ڈگری ایکوین ہے جو کہ آپ کے پاس موجود ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں لیٹ تا موسٹ جنرل سیکنڈ ڈگری ایکوین جو ہمارے پاس موسٹ جنرل سیکنڈ ڈگری ایکوین ہے وہ کیا ہے اس کو لکھ کے پھر اس سے ہم اس کو کمپیر کریں گے لیں جے اب دیکھئے وہ ہمارے پاس ہے اے ایکس سکوئر پلس ٹو ایچ ایکس وائے پلس بی وائے سکوئر پلس ٹو جی ایکس پلس ٹو ایف وائے پلس سی اس ایکوالس ٹو زیرو یہ آپ کے پاس موسٹ جنرل سیکنڈ ڈگری ایکوین آ چکی ہے اب اس کو جب آپ کمپیر کریں گے تو آپ کے پاس کیا آنے والا ہے یہاں سے آ جائے گا اے کی جو ویلیو ہے وہ اگزیکلی وان آ جائے گی یہاں سے جو ٹو ٹائمز ایچ ہے وہ آپ کے پاس ٹو آ جائے گا اور اگزیکلی جو بی ہے وہ آپ کے پاس وان آ جائے گا سو یہ بڑی ایک کہلنگ گوڈ لکھ ہوتی ہے جب آپ کے پاس ویلیو سیم ہو جاتی ہیں اے اور بی کی تو اس سے ویلیو سیم ہونے پر آپ کو جو ہے اس کا کافی فیور مل جاتا ہے انگل فائنڈ کرنے میں وہ ڈائریکٹ ایک انگل آ جاتا ہے جس کا آپ ڈائریکٹ ریزلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پروسیجر سے اس کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں سو دیکھئے کہ یہاں پہ ہم یہاں پہ انگل آف روٹیشن کی جانب موف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا فارمولا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں سو یہ دیکھئے گا جی انگل آف روٹیشن ہمارے پاس وہ موجود ہے ٹین ٹو ٹیٹا فارمولا ہے ہمارے پاس ٹین ٹو ٹیٹا اس ایکوالس ٹو یہاں پہ آجائے گا ٹو ٹائمز ایچ آور اے مائنس بی یہ آگیا اب دیکھئے ٹین ٹو ٹیٹا کے سامنے آپ جب ویلیوز پٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آجائیں گی ان ویلیوز کو لکھئے گا وہ آجائیں گی ٹو اے ایچ کی جگہ پہ ٹو اور یہ ون مائنس ون مطلب ٹو آور زیرو مطلب انفینٹی سو یہ آجائے گا ٹو ٹیٹا اس ایکوالس ٹو ٹین انفینٹی یہ آگیا یہ بننے کے بعد یہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ ٹو ٹیٹا ایز ایکوالس ٹو یہ نائنٹی ڈگری آجائے گا اور یہاں سے ٹیٹا ایز ایکوالس ٹو فورٹی فائیو ڈگریز آجائے گا نہیں یہ ٹیٹا کی ویلیو آگی فورٹی فائیو ڈگریز میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹیٹا آ چکا ہے آپ کے پاس اب آپ نے یہاں پر ٹرانسفرمیشن ایکویینز کو لے کے آنا ہے اور اس کے اندر ویلیوز کو پٹ کر دینا ہے سو میں یہاں پہ وہ جو ہمارے پاس ایکوئینز بنتی ہیں ان ایکوئینز کو لکھتا ہوں اور اس کے اندر ویلیوز کو ریپلیس کرتا ہوں سو جی ہمارے پاس جو دونوں کی دونوں ٹرانسفرمیشن ایکوئینز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو ہمارے پاس پہ سمال ایکس فائی اور کیپٹل ایکس فائی کا ریلیشن ایکس کاؤز ثیٹا مائنس وائے سائن ثیٹا ساتھ ہی بے شک آپ ثیٹا کی ویلیو پٹ کر دیجئے یہ آجائے گا ایکس کاؤز فورٹی فائی بگری اور مائنس وائے سائن فورٹی فائی بگری یہ میرے پاس آجائے گا سمال ایکس ایکوئلز ٹو ایکس وان اوور سکوئر اوٹ ٹو اور مائنس وائے وان اوور سکوئر اوٹ ٹو یہاں سے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس مائنس وائے اوور سکوئر اوٹ ٹو یہ کافی کسٹنز میں ہمارے پاس یہ سیم ایکوئین بن چکی ہے ایکس مائنس وائے اوور سکوئر اوٹ ٹو تو وہ جو اوور سکوئر اوٹ ٹو لکھنا ہے اس کو وان اوور سکوئر اوٹ ٹو لکھ کے ایک سائیڈ پر لکھ دیتے ہیں اس کے بعد اس کی سیکنڈ ایکوئین کی جانب موف کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آئے گی وائے ایس ایکوئلز ٹو جو ہم نے لکھنا ہے سائن ٹیٹا یہ آ جائے گا اور پلس آپ کے پاس آ جائے گا ی کوئی لکھنے کے بعد اس میں ہم ویلیوز پٹ کرتے ہیں وائے ایس ایکوئلز ٹو ایکس یہ آ جائے گا سائن ٹو اوٹ ٹو دگری ہے پلس وائے یہ آ جائے گا کاؤی ٹو اوٹ ٹو دگری ہے یہاں سے آ جائے گا وائے ایس ایکوئلز ٹو ایکس سائن ٹو دگری ہوتا ہے 1 over square root 2 اور پلس Y cause 45 degree ہوتا ہے 1 over square root 2 یہ آ جائے گا تو یہاں پہ exactly 1 over square root 2 common آنے کے بعد آپ کے پاس جو small Y ہے وہ آ جائے گا 1 over square root 2 اور یہ آ جائے گا X plus Y یہ ہمارے پاس بن جائے گا یہ value بھی آ گئی اب ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے کیا proceedings ہیں ذرا اس کی جانب move کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ small X Y coordinate systems کے اندر ان values کو ہم نے replace کرنا ہے جو given equation تھی so یہاں پہ equation 1 جو کہ given تھی اس کو میں لکھتا ہوں ایک دفعہ تاکہ آپ کے سامنے substitutions ہو سکیں سوال ہے X square اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے plus 2 X Y یہ آ جائے گا plus 2 X Y کے بعد ہے plus Y square اور plus 2 times square root 2 X اور پھر minus 2 times square root 2 Y اور plus آپ کے پاس آ جائے گا 2 is equal to 0 نہیں جی اس کو ہم نے تمام values کو یہاں پہ put کرنا ہے substitute کر کے پھر ہم نے values بتانی ہے سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ small X کی جگہ پہ capital X کی صورت میں جو value آنے والی ہے وہ ہمارے پاس ادھر میں لکھتا ہوں یہ value ہے 1 over square root 2 اور X minus Y اس کا square پھر آ جائے گا plus 2 times 1 over square root 2 X minus Y اور 1 over square root 2 X plus Y لیں یہ product والی term آ گئی اب اس کے بعد plus Y square ہے plus Y square جو کہ بن رہا ہے 1 over square root 2 X plus Y کا square پھر آ جائے گا plus 2 times square root 2 اور یہ آ جائے گا X minus Y over square root 2 وہ جو سائیڈ پہ تھا اس کے بعد minus 2 times square root 2 اور X plus Y over square root 2 اور پھر plus 2 is equal to 0 یہ بن گیا نہیں جی تمام values کو آپ نے ریپلیس کر دیا اب ہم ان کی product کریں اور پھر دیکھیں کیا result بنتا ہے ایک product کرنے سے تمام square roots ہیں یہ cancel ہو جائیں گے اور square roots ختم ہو جائیں گے تو یہ آ جائے گا 1 over 2 7 اس کا formula لکھ دیں X square plus Y square minus 2 X Y آگے ہم چلتے ہیں تو یہ آ جائے گا plus 2 over 2 یہ آ جائے گا X square minus Y square یہ آپ کے پاس آ جائے گا plus 1 over 2 X square plus Y square plus 2 X Y اس کے بعد ہم اس سے آگے چلتے ہیں یہ آ جائے گا آپ کا square root 2 سے square root 2 cancel ہو جائے گا اور plus یہ بن جائے گا 2 2 times X minus Y یہ بھی square root 2 سے square root cancel ہو جائے گا تو یہ آجے گا minus 2 times X plus Y plus 2 is equal to 0 یہ آ گیا لیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان تمام کو solve کرتے ہو جو x square ہیں وہ الگ کر دیتے ہیں جو آپ کے پاس y square ہیں وہ الگ کر دیتے اور اس طرح تمام values کو الگ کرتے جائے اور دیکھ یہ آپ کے پاس آجاتا ہے 1 2 آپ سب سے multiply کر دیں تو آپ کے پاس ختم ہو جائے گا تو یہ میں direct لکھنے جا رہا ہوں x square کی values کو تو یہ آجائے گا x square اس میں سے آپ کے پاس آئے گا 2 x square اس میں سے آجائے گا plus x square لو x square سارے کٹھے ہو گئے یہ آگیا اس کے بعد y square پہ آجائے اس میں سے y square اس میں سے minus 2 y square اور اس میں سے plus y square یہ بن گیا اس کے بعد product of x y کی جانے move کر لیتے plus اس میں سے آجائے minus 2 x y ملٹیپل ہو جائیں گے اس کو لکھتا ہوں تو آجائے گا plus 4 x minus 4 y اور آجائے گا minus 4 x minus 4 y اس طرح سے اور یہ جو ہے یہ بھی کا 4 ہو جائے گا is equal to zero لیں جی اب آپ دیکھیں گے یہ ایکوئی کیا بن رہی ہے اور بڑی سمپل س ایکوئی ہے یہاں سے y سکوئر والا بھی جو پورشن ہے وہ بھی cancels ہو جائے گا y square y square اس سے اور یہ اس سے تو ہمارے پاس x square plus 2 x square plus this تو یہ آجائے گا 4 x square تو یہاں سے 4x سے 4x cancels ہو جائے گا اور یہ آجائے گا minus 8 y اور plus 4 is equal to 0 لہنجی آپ کے پاس یہ جو ایکوئین یہاں پہ بچ رہی ہے وہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ 4x square minus 8y plus 4 is equal to 0 یہاں سے 4 common آجائے گا تو یہ رہ جائے گا x square minus 2y plus 1 is equal to 0 یہ بن گی لہٰذا 2y minus 1 اور مزید اگر آپ اس کو پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو بشک یہاں سے 2 common بھی لہتکتے ہیں تو یہاں جائے گا x square اور 2 common لینے کے بعد آجائے گا y minus 1 over 2 پتہ چل رہا کہ یہ پرابولا بن رہا اور پرابولا کی درہ ایک پروپر ایکوئین بن جائے گی اس سے آنے والا وہ ہے پرابولا سو جی پرابولا آنے کے بعد اب ظاہر ہے capital x y کی بھی values ہم نے اسی طرح بنانی ہوتی ہیں اور اس کو ہم اس طرح پروسیڈ کرتے ہیں سو میں اگر capital x y کی values in terms of small x y بھی لکھ دوں تو مجھے پتہ ہے کہ as capital x ہے وہ میرے کر رہا ہوں 45 ڈگری انگل پٹ کر کے تو میرے پاس یہ آجاتا ہے capital x is equal to one over square root two اور یہ آجائے x plus y اسی طرح جب میں capital y کی value فائن کر رکھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس آجاتا capital y is equal to اس میں صرف ایک negative sign کا difference ہوتا ہے تو اگر میں وہ بھی فائن کر لوں اور آپ کو بتاؤ تو وہ آئے گی under the formula minus x 45 degree ایک یہ آجائے گا اور اس کے ساتھ آجائے گا plus y cause 45 degree اچھا جی اس کی values ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں capital y is equal to minus x over square root 2 اور یہ آجائے گا plus y over square root 2 so آپ اس میں سے اس طرح سے treat کریں کہ minus بھی باہر لکھ لیں square root 2 ادھر کر لیں تو یہ آجائے گا x minus y یہ وہ دو values ہیں جو آپ نے یہاں سے find کر رکھنی تھی تو آپ نے ان کو بنا لیا اب آپ نے ان تھی جانب چلتے جانے اور آگے ان ایکوئین کو دکھاتے جانے کہ وہ کیا آنسر آرہ ہیں ایکوئین آپ کی جو پیچھے بنی تھی آپ کو پتا ہے کہ x square is equal to 2 time capital y minus 1 over 2 یہ بنا تھا اب اس کو جو میں compare کروں گا فور کمپیرزن آپ یہ کیجئے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کا کمپیرزن کریں x square is equal to 4 a اور یہاں پہ y minus کیا جائے گا basically اس کے ساتھ آپ اس کا کمپیرزن کر رہے ہیں 4 a اور y minus under the formula تو آپ کے پاس کچھ سین یہ بننے جا رہے ہیں تو آپ لکھ رہے ہیں y minus k کے مطابق جب آپ اس کو compare کر رہے ہیں تو میں بڑا straight forward آپ کو یہ کہوں سب سے پہلے 4 a 2 equal to 4 a is equal so 2 a value here 1 by 2 value we آگے استعمال کریں لہٰذا اس کو دھیان سے دیکھ گا آگے چلتے فوکس پہلا پوائنٹ ہم لے کے چلتے فوکس کا اب فوکس اس ایکویجن کا جب بتائیں گے تو وہ بنے گا capital x y coördinیٹ سسٹم میں یہ x اور y ہے actually وہ بنے y minus 1 over 2 already میں اس کو اس کے مطابق لکھ لیتا ہوں تو اس کے اوپر جو فوکس ہے وہ آپ کا بن رہا f of 0 a اب اس کے مطابق دیکھے کہ x 0 آجاتا اور y minus 1 over 2 جو ہے 1 by 2 ہے لہذا یہاں سے جب ہم اس کو پروسیڈ کرتے ہیں تو x تو آپ کا کیا ہے x is equal to 0 چلتا آرہ ہے وہ یہاں پہ small کوڈنٹ سسٹم کے اندر جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو x plus y is equal to 0 آجاتا ہے اس کو لکھے گا x plus y جو آپ نے کوئی بنائی over square root 2 is equal to 0 یہاں سے capital y ادھر آجائے گا اور یہاں 1 by 2 1 by 2 تو یہ 1 and half جائے گا اب دیکھے گا یہاں سے یہ equation جو آپ کے پاس بن رہی ہے x plus y is equal to 0 اور یہ آپ کے پاس جو بن رہی ہے exactly وہ minus x جو میں نے آپ کو فائند کر دی تھی وہ آپ کے پاس بن رہی ہے minus x minus y over square root 2 تو یہ minus x minus y over square root 2 is equal to 1 یہ آجائے گا x plus y is equal to 0 اور یہ آجائے گا x minus y is equal to minus square root 2 یہ آپ کے پاس اس کی equation بنی ہے اب اس کو ہم کمپیرزن میں لے کے جائیں گے اور بتائیں گے کہ یہاں سے آپ کے پاس کیا فوکس بنے گا دونوں equations کو solve کرنا پڑے گا اب سے پہلے آپ اس کو ایڈ کر دیجئے جب آپ ایڈ کریں گے بائی ایڈ یہاں پہ لکھ دیں جب آپ اس کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس x آجائے گا y cancel ہو جائے گا تو 2x is equal to minus square root 2 تو یہ actually آجائے گا x is equal to آپ کے پاس جو بن رہا ہے minus square root 2 over 2 جو کہ minus 1 over square root 2 آجائے گا یہ پہلی x کی value آگی اس x کو اگر میں put کر دیتا ہوں اور y کی value فائنڈ کرتا ہوں تو میرے پاس y آرہ ہے اس میں put کر دیتا تو minus 1 over square root 2 plus y is equal to 0 جہاں سے پتا چلا کہ y value 1 over square root 2 ہے لہذا focus جو آپ کے پاس بنا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنائے ہے کہ f ہے x value negative 1 square root 2 y positive 1 square root 2 یہ focus آگیا آگے بڑھتے اور اس کے vertex کی بات کرتے جو کچھ elements ہم نے find کرنے اس میں سے second element کی جانب سلتے اور vertex پہ آجاتے دیکھ جی vertex کیا ہے جب آپ vertex کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے basically vertex کے لیے کہا کہ آپ find کرنا چاہتے ہیں فرض کریں اس کا نام a رکھ ایکس اور y minus 1 by 2 exactly اس سے compare ہم بنائیں گے اب یہ جو اوپر standard equation لکھی تھی اس کا vertex ہمیں 0 0 پہ نظر آرہ ریجن پہ لہذا یہاں سے capital x جو آپ بھی 0 ہو گیا اور capital y minus 1 by 2 جو آپ کا بن رہا وہ بھی 0 بن گیا اب یہ آپ کو باتا ہے کہ x plus y over square root 2 is equal to 0 اور capital y is equal to 1 over 2 لہٰذا جو value مجھے نظر آرہی ہے x plus y is equal to 0 اور یہاں پہ آجائے گا capital آپ کے پاس y ہے اس کی value کے مطابق چلیں گے تو ہمارے پاس دیکھئے گا کیا result بنتا ہے تو اس کی value کے مطابق ہمارے پاس یہ بن رہا ہے یہ minus x minus y over square root 2 ہے is equal to 1 over 2 ہے اس کو ادھر لے جاتے ہیں تو آپ کے پاس دیکھئے گا کیا situation بن رہی ہے یہاں پہ اس کے حالات کے مطابق سو مجھے جو بات یہاں x میں اور پھر سبسٹیٹوٹ کر کے بنا رہا ہوں تو وہ بن رہا ہے ایک تو x plus y is equal to zero بن رہا ہے minus ادھر transform ہو جائے گا تو یہ آجائے گا x minus y is equal to square root 2 over 2 تو یہ آجائے گا 1 over square root 2 basically یہ بن رہا ہے تو اس کے ساتھ negative کا sign بھی آجائے گا یہ دو ایکوئین کو آپس میں پہلے کرتے ہیں add جب میں اس کو add کروں گا تو آپ دیکھیں گے کیا یہاں سے result بن رہا تو by adding x plus x 2 x is equal to یہ ہمارے پاس یہ ہی آجائے گا minus 1 over square root 2 تو x آجائے گا minus 1 over 2 times تو یہ بنے گا جب آپ اس کو substitute کرتے ہیں تو یہ آجاتا ہے minus 1 over 2 times square root 2 plus y is equal to 0 so y is equal to 1 over 2 times square root 2 ان دونوں کو ملا کے ہمارے پاس order pair بن رہا ہے وہ بن جائے گا جو اسے vertex کہہ رہے minus 1 2 times square of directrix کی جانب چلتے ہیں اور یہ فیکٹرز more than enough ہوں گے اس question کے لئے سو ہم find کریں گے یہاں پہ اس کی جو equal of directrix ہے اب دیکھئے ایکوئین of directrix کے مطابق جب میں چلتا ہوں یہاں پہ 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 لکھ دوں mention کر دوں ایکوئین ہے directrix کی اور یہ چونکہ y x کے اوپر لائے کرتا ہے تو اس کے مطابق ہم directrix کی equation بنائیں گے اس کے مطابق جب میں لکھوں گا تو یہ میرے پاس آجائے گا exactly جو بات بن رہی ہے capital y minus one by two is equal to a یہ بن رہا ہے لو جی اس کو یہاں پہ solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس کیا بن رہا ہے capital y minus one over two is equal to a اور وہ بن رہا ہے capital y is equal to one over two اور جو a کی value ہے وہ آپ کے پاس plus one over two اور minus one over two دونوں solve ہو جائیں گے یہ چونکہ back پہ آنا ہے یہ minus a آجائے گا یہ x minus y over square root two that is equal to zero so یہ آجائے گا آپ کے پاس minus x plus y is equal to zero in other words آپ یہ سکتے ہیں کہ یہ negative sign چلا گیا تو آپ یہ کہ سکتے ہیں x minus y zero equal x is equal to y equal in that context یہ بات بن سکتی ہے so یہ آپ کے پاس اس کی ڈائریکٹرکس کی کوئی تھی اب last ہم اس کا فیکٹر بتاتے ہوئے اس کو وائن ڈ اپ کرتے ہیں کہ x is of parabola کی بن رہا ہے اب دیکھئے کہ جب x is of parabola کی بات آتی ہے تو x آپ کا اس وقت جو ہے اس میں یہ ہے کہ capital x is equal to zero یعنی x plus y is equal to zero is the equation of x is 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 particular parabola x is one ray is is can all factors joe possible they were on a find car kere dh a dh to a dh dh kis ther a m a pard three koo perform kia jokie question number one ka par tha tha yitha aaj ka lecture hope so you understand that today's lecture this is end of our lecture